ہلو گائز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنی نیچیز کے بارے میں جو کہ ہوں گی انٹرنیشنل نیچیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ بلوگنگ کی انفرمیشن کیا ہوتی ہے اور بیسک انفرمیشن کا آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس بیسک انفرمیشن آ جاتی ہے اس کے بعد سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ کے پاس نیچیز کا جو کہ نیچیز فائنڈ کرنا لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نیچیز کے بارے میں بتاؤں گا ان کے کمپیٹیٹر ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا ان کے کی ورڈز کے بارے میں بتاؤں گا ان کی کی ورڈ ڈیفیکلٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ بلکل ہی یونیک ہوں گی اور آپ اس کو انٹرنیشنلی یوز کر سکیں گے اور ویدینہ 2 منت 3 منت اگر آپ روز کے 8 to 10 اورز کام کرتے ہیں تو ویدین 2-3 منت میں آپ ایسیلی اپنی پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ نیچیز فائنڈ کرنے میں مجھے تقریباً ایک منت کا عرصہ لگا تو ایک منت کی محنت کے بعد میں آپ کے لیے یہ نیچیز لے کر آیا ہوں یہ ویب سائٹ لے کر آیا ہوں تو آپ لوگوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اور شیئر کر دیں اور نیچے کمنٹس میں آپ نے اپنے پینین بھی دے دیں ٹھیک ہے تو آنے والی ویڈیو میں کس چیز کے اوپر بناوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پہلی نیچیز کونسی ہے بیسٹ مایکرو نیچیز فار بلوگنگ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی نیچیز آ جاتی ہے سب سے پہلی نیچیز ہمارے پاس کونسی آ جاتی ہے ہاؤ ٹو ایرر ایرر آپ نے کس چیز کے بارے میں فائنڈ کرنا ہے کسی بھی گیمز کے بارے میں کسی بھی سوفویر کے بارے میں یا کسی بھی ایپس کے بارے میں مطلب کوئی پرسن کوئی گیمز کھیلتا ہے کوئی سوفویر اوپن کرتا ہے یا کوئی ایپس کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے اور ڈیفرنٹ قسم کے ایرر اس کے پاس آ سکتے ہیں ان ایرر کو کیسے ریموف کرنا ہے ان کو فائنڈ کیسے کرنا ہے کہ وہ کون کون سی ایرر ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کی نیچیز ہے ہر پرسن کے پاس ایرر آتے ہیں ہزاروں قسم کے وہ کوئی بھی آن لائن یا کوئی بھی کمپیوٹر پر کام سٹارٹ کرتا ہے اس کے پاس ایرر آتے ہی آتے ہیں آپ نے اس ایرر کو فائنڈ کرنا ہے اس کو ریموف کرنے کا پورا پورا پروسس بتانا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کے حساب کیے کہ یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اس ویب سائٹ میں اس پرسن نے آپ کو تمام گیمنگز کے ایرر کے بارے میں بتایا ہوئے جیسے آپ کے گیمنگ میں کوئی بھی فکسیز آ جاتے ہیں کوئی بھی قسم کے ایرر آ جاتا ہے اس کی گائیڈ کے بارے میں گیمنگ نیوز کے بارے میں گیمنگ A to Z کے بارے میں آپ اس ویب سائٹ کے آرٹیکل اوپن کر کے اس کی پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیسے کیسے کام کیا ہے تو آپ اس کے حساب سے اپنا ورک کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں پر منت ویوز بھی دکھا دیتا ہوں ٹرافک بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ پر منت اس ویب سائٹ کے اوپر کتنی ٹرافک آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر جو ٹرافک آ رہی ہے وہ سکس آ رہی ہے صرف اور صرف سکس تو آپ اس ویب سائٹ سے بہت اچھی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں اس سے اچھے آرٹیکل لکھیں آپ کے پاس زیادہ کمپٹیشن بھی نہیں ہے جو بھی میں آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا اس کے اوپر کمپٹیشن بھی بہت کام ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر آپ کو کی ورڈ کا آئیڈیا بھی دے دیا ہے بیسک اور سب سے اچھے والے ٹولز جو بہت مہنگے والے ٹولز ہے فری میں میں نے آپ کو چیک کر کے دکھا دیا ہے اس کے اوپر نہ کوئی کام ہوئے ابھی تک نہ کوئی اس کے اوپر ابھی کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں گیم ایرر کے اوپر یا کسی بھی قسم کے ایرر کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی یونیک نیچ چیز ہے جس نے ابھی تک اس کے اوپر کبھی کوئی کام ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری next niche next niche ہے ہماری variables variables کیا ہوتے ہیں کہ smart watches earphone ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ دو websites ہیں میں آپ کو ایک website open کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے دوسری website open کرنی ہے اور اس کو دیکھ لینا ہے کہ وہ کس قسم کی website اور اس کے اوپر کیسا کام ہو رہا ہے یہ website میں آپ کو open کر کے دکھا دیتا ہوں اس website پہ جیسا بھی کام ہوا ہوگا آپ کو آپ اس سے idea لے سکتے ہیں آپ اس چیز کو affiliate link کے ساتھ بھی attach کر سکتے ہیں اپنی website میں ٹھیک ہے یہ variables ہے اس میں اس نے bt earphones کے مطلب bluetooth والے earphones top 5 best earphone یا کوئی بھی variables ہو سکتے ہیں smart watches ہو سکتی ہیں آپ اس میں reviews بھی دکھا سکتے ہیں جیسے کہ اس website میں دکھایا گیا ہے یہ website totally مجھے لگتا ہے affiliate پہ کام کر رہی ہے ہر طرح کی variable چیز کے بارے میں یہ reviews بھی دے دیتے ہیں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کی ڈیٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو اس website کی traffic بھی دکھا دیتا ہوں پہ آپ easily کام کر سکتے ہیں اس کے بعد اس website کی traffic دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے بالکل بھی نہیں ہے تو یہ مطلب ایک new website ہے آپ اس طرح کی اپنی کوئی website بنا کے بہت اچھی traffic گین کر سکتے ہیں اس کا competition بھی بہت low ہے اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر person نے wearable چیزوں کو use کر رہے ہیں ہم آج کل اپنے mobile phone use کر رہے ہیں اپنی watches use کر رہے ہیں اس کے بارے میں جب بھی ہم نے کوئی چیز purchase کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ان کے reviews پڑھتے ہیں اس کے بارے میں knowledge لیتے ہیں چیک کرتے ہیں کون سے feature کیسے کام کرتے ہیں کون کون سی زیادہ market میں ان چیزیں ہیں اس کے بعد ہم چیزوں کو purchase کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو purchase کر سکتے ہیں اپنی website بنا کے تو آپ اس سے بہت اچھی earning generate کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ اس کے keyword difficulty کے بارے میں یہ دیکھیں wearables کے اوپر تھوڑی سی high difficulty ہے لیکن eye touch wearable کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ہے 10 ہے 9 ہے 9 ہے تو مطلب اگر آپ کے پاس free والے tools میں 10 کے اندر 4 یا 5 ایسے keywords آ جاتے ہیں wearables کے اوپر جن کی keyword difficulty 10 ہے یہ 10 سے کم ہے مطلب آپ اپنے mind میں رکھیں اگر یہاں پر green آ جاتا ہے اور traffic volume بھی دیکھیں اس میں بھر بھر کے ہے تو اگر آپ کے پاس اتنی traffic بھی آ جاتی ہے تو بھی آپ United state سے بہت اچھی earning generate کر سکتے ہیں یہ میں نے wearable صرف اور صرف United state میں چیک کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا keyword ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس third niche third niche آ جاتی ہے small house decor مطلب اس میں آپ نے budget بتانا ہے اس کی theme بتانی ہے اس کی ڈائی کے بارے میں بتانا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک website آ جاتی تھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ europe countries کے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر پورے گھر کی decoration کو ہر season wise change کرتے ہیں وہ پورے گھر کو new نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں اپنے house کی اندر والی decoration کو season wise completely change کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے وہ search کرتے ہیں کہ کون کون سی decoration market میں ان ہے اس کے بعد وہ decoration کو market میں چیک کرتے ہیں پھر اس کو purchase کرتے ہیں تو آپ کہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی information دے سکتے ہیں میں آپ کو اس website open کر دکھا دیتا ہوں کہ اس website میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح 10 first second year کے student جب یہ اپنی education complete کر کے نکل دیں تو انہوں نے یونیورسٹی میں admission لینا ہوتا ہے یا انہوں نے کوئی online course کرنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی بھی course start کرنا ہے سب سے پہلے اس کی information لینی ہے آپ نے best courses ان کے بارے میں information اتنی ہے تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا interest اس چیز میں ہے تو آپ اس چیز کو find کر کے use کر سکتے ہیں تو آپ نے اس چیز کے بارے میں بتانا ہے uni comparison and far courses university کے comparison بتانے ہے کون سی university top پہ چل رہی ہے کون سی university top پہ نہیں چل رہی تو اس کے بارے میں بھی آپ اچھے طریقے سے ان کو guide کر کے دے سکتے ہیں تو یہاں پر جو میں انیورسٹی کم top پہ ہے کون سی انیورسٹی زیادہ اچھی ہے تو اس کے بارے میں سرچ کر دی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ چیک کر کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کی ٹریفک بھی دکھا دیتا ہوں اس کی ویب دیفکلٹی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے آپ دکھا دی اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس کی ویب سائٹ کی پر منت ٹریفک ہے 413 413 تو اس کی ویب سائٹ کی ٹریفک بھی آپ کو یہ ٹریفک آپ کو شو کروارہ ہے پاکستان کی ٹریفک ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں آسٹریلیا تو آسٹریلیا کے دیکھتے ہیں وہ ٹریفک کتنی شو کرواتا ہے جیسے ہم نے یہاں پر کیا آسٹریلیا کیونکہ یہ آسٹریلیا کی ویب سائٹ ہے آسٹریلیا سے اس کی ٹریفک زیادہ آئے گی تو یہ ٹولز کے ویب سائٹ کے ایک ایک ویڈیو میں بنا رکھی ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہوگا تو وہاں سے جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس ٹولز کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پر منت اس کی ٹریفک 48,000 ہے اسٹریلیا میں پاکستان میں تو بلکل ہی مینیمم آ رہی دیں کیونکہ اسٹریلی کی ویب سائیڈ وہاں پر زیادہ سرچ ہوگی تو اس کا ہم کی ور ڈیفکلٹی دیکھ لیں اس میں گرین کتنے ہے تو اس کے اندر ٹریفک بھی بھر بھر کے ہے اور کی ویڈ ڈیفکلٹی بھی کام ہے اور اس کا کمپیٹیٹر بھی آپ نے دیکھ لیا تو آپ اس کو فائنڈ کر کے اپنی نیچ اس نیچ کے اوپر بھی کام ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس 5 نیچ 5 نیچ ہے alternative 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 کا کیا مطلب ہے جو ہم بیسی کلی اب ہم جو فیچر میں سوفٹویر یوز کر رہے ہیں جیسے آپ کے پاس فیس بوک یوٹیوب یا اس طرح کے انسٹرگرام بہت سارے سوفٹویر ہوتے ہیں جو ہم نورمل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتا ہے ہمارے پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو کر کر دکھا دیتے ہیں اس ویب سائٹ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس پرسن نے اس ویب سائٹ کے اوپر کیا کام کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویب سائٹ شاید اوپن ہو کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویب سائٹ کی ڈومین جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے ایک سپائر ہو چکی ہے اس بندے نے اس پر کام نہیں کیا تو بلکہ یہ آ چکی ہے ہمارے پاس پہلے نہیں تھی کچھ دن پہلے تو آپ سکتے ہیں اس کی ہم ٹریفک بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی ٹریفک بھی آپ کو چیک ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کا آپ کو اس کی ورڈ ڈیفکلٹی بھی بتا دیتا ہوں یہ آپ کی ویب سائٹ یہ آپ کی ٹریفک 80,000 پر منت ٹریفنگ ہے 1K ٹریفک آپ اس کو مان لیں 1K ٹریفک مطلب یہ 5,000 ڈالر پر منت جنریٹ کر رہا ہے اور اس کی ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ اس کے اوپر کام کر کے اس کو برینڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس کے جو آپ کو ایک سپیشل ویبسیٹ دکھائی ہے جس کے اوپر کام ہوا پڑا ہے تو آپ اس ویبسیٹ بنا کے بہت اچھا ور کر کر ایزی کام کر سکتے ہیں تو یہ پانچ نیچیز ہیں ہم آنے والی نیکس ویڈیو میں تمام نیچیز کے بارے میں بتاؤ گا جو کہ موسیقی